بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وہ تین عورتیں جو اپنا گھر نہیں بسا سکتی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیں جاننے کے لئے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں عورت ایک فرد نہیں بلکہ پورے خاندان کی نمائنگی کرتی ہے کیونکہ اللہ نے عورت کے بہت سارے رشتے بنائے ہیں اور اس کے ذمہ بہت سی اہم ذمہ داریاں ہیں جہاں مرد کو اللہ نے پابند کیا ہے وہیں عورت کو بھی پابند کیا ہے جب عورت کی شادی ہو جاتی ہے پھر اس کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کے لئے کچھ چیزوں کو سمجھے اور اپنے اور شوار کی زندگی کو جنت بنائے میاں بیوی اپنے رشتے کی عظمت اور سچائی کو پہنچانے ہم ایستہ ایستہ اپنا مذہب اپنے فرائز اپنا کلچر اپنے بڑھوں کی تربیت چھوڑ کر نئے اور مارڈن زمانے کی طرف جا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے رشتوں میں وہ برکت ہی ختم ہو گئی وہ پیار وہ محبت وہ عزت سب ختم ہو گیا ہے ایک وقت تھا جب بیویاں گھر سے نکلنے سے پہلے شوار سے باقیدہ اجازت لے کر بہر جایا کرتی تھی مغرب کی آزان ہوتی نہیں تھی کہ خواتین کو گھر آنے کی فکر لگ جاتی تھی عورت کا مغرب کے بعد بہر نظر آنا عیب سمجھا جاتا تھا پورا سمجھا جاتا تھا گھر کے بھی تمام کام رات دس بجے تک نمٹ جایا کرتے تھے بچے رات نو بجے اور تمام گھر والے رات یارہ بجے تک سکون سے سو جایا کرتے تھے وہ دور ہی سوانہ تھا گھروں میں برکتیں تھی محبتیں تھی رشتوں میں برکت تھی پیار تھا ایک دوسرے کا احساس تھا میاں بیوی کی زندگی خوشگوار تھی زندگیوں میں سکون اور طلاق کا رجحان بہت کم تھا ہم نئے دور میں آگئے جہاں آج بیوی اجازت تو دور شہور کو بغیر بتائے گھر سے بہر چلی جاتی ہے شہور گھر آتا ہے بچے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ممہ فلان جگہ گئی ہے پہلے مغرب سے پہلے گھر آتی تھی اب نکلتی ہی مغرب کے بعد ہے بازار میں دیکھیں رات دس بجے تک آپ کو خواتین بہر نظر آئیں گی کسی قسم کا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا گھروں سے وہ برکتیں ختم ہو چکی ہیں رشتوں میں پیار محبت احساس ختم ہوتا جا رہا ہے بچے رات دیر تک جاگ رہے ہیں والدین دیر تک جاگ رہے ہیں مطلب ساری گنگا الٹی بہ رہی ہے اور نتیجہ یہ نکلا کہ گھروں سے سکون بلکل ختم ہو کر رہ گیا ہر چوتھے گھر میں طلاق ہر تیسرے گھر میں بیٹی میکے میں موجود ہر دوسرے گھر میں میاں بیوی فساد یہ تھا نئے اور پرانے دور میں فرق عورت کا شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے بہر نکلنا حرام ہے یہ یورپ کا کلچر ہے کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر گھروں سے چلی جائے آپ کا شوہر آپ کا حاکم ہے مجازی خدا ہے اس کی اجازت کے بغیر گھر سے جانا گناہ کبیرہ ہے دنیا کے کسی عالم سے پوچھ لیں کسی کو ذرا شک ہو تو اپنے عقید کے علماء دیوبند برویلی اہل حدیث سے بھی پوچھ لیں میں دعوے سے کہتا ہوں جس سے آپ کا دل کرے آپ پوچھیں وہ کہے گا حرام ہے حرام ہے حرام ہے دونوں جہانوں کے سردار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت کر دیتا ہوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم شوہر کی بغیر اجازت کے جب کوئی عورت گھر سے نکلتی ہے تو آسمان کے فرشتے رحمت کے فرشتے زہمت کے فرشتے اس پر لانت کرتے ہیں جب تک کہ وہ واپس گھر نہ آ جائے معاذ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کو شک ہو تو وہ خود کو ایمان سے فارق سمجھے خواہ برابر والے گھر میں جانا ہو شوہر سے اجازت لیں پھر اپنا قدم گھر سے بہر نکالیں ماں گھر سے بہر جا رہی ہے اللہ کا حکم کیا تھا پرواہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا تھا پرواہ نہیں شوہر کو بتانا ضروری نہیں شوہر کی اجازت کوارہ نہیں تو اس کے سو فیصد اثرات اولاد پر پڑتے ہیں میری بات یاد رکھیے گا اولاد ہمیشہ والدین سے سیکھتی ہے ماں بغیر اجازت گھر سے جائے گی تو یہی کام بیٹی بھی سسرال میں جا کر کرے گی ایک خامی خامیوں کو جنم دیتی ہے ماں کے اندر ایک خامی ہوگی تو بیٹی میں دو خامیاں ہوں گی اور نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا اور بڑھتا چلا جائے گا جیسا کہ اوپر پرانا وقت اور نیا وقت بیان کر چکا ہوں اور جب کوئی بیوی ہمیشہ اپنے معاملات میں شوہر کو ترجیح دے گی شوہر کی اجازت کو اللہ کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنے شوہر کی اطاعت میں اپنی جنت مانے گی باپردہ ہو کر شوہر کی اجازت لے کر گھر سے نکلے گی تو جب تک بحر ہے اللہ کی رحمت اس پر برستی رہے گی اللہ فرشتوں کے سامنے اس بندی پر فخر کرتے ہیں تو یہی خوبی پھر اس کی اولاد میں پیدا ہوگی اور ایک خوبی خوبیوں کو جنم دیتی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں جزاکم اللہ خیرہ